بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز جیسے کہ آپ سب دوستوں کو معلوم ہے کہ ایف آئی اے کے ٹیسٹ میں ایک پارٹ جو ہے وہ آئی کیو کے قویسٹن پر مشتمل ہوتا ہے تو ان آئی کیو کے قویسٹن کو سٹوڈنٹ کو سال کرنے میں کافی مشکلات پیش آتی ہیں وہ باقی پارٹس تو بہت اچھا سال کر لیتے ہیں لیکن اس پارٹ میں انہیں کافی مشکلات پیش آتی ہیں تو آج کی ویڈیو کا ہمارا بیسک جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ آئی کیو کے کویسٹن ہوتے کس طرح کے ہیں اور آپ نے ان کی تیاری کیسے کرنی ہے اور کہاں سے کرنی ہے اور پیپر میں ان کو اٹیمٹ کیسے کرنا ہے تو آئی کیو کے جو قویسٹن ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہے وربل ایک ہوتے ہیں نان وربل نان وربل وہ ہوتے ہیں جس میں ڈائگرام اور پکچرز ہوتی ہیں اور آپ نے ان کو ویجولائز کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ڈائگرامز اور پکچر ہیں ٹھیک ہے ان سب کم بڑی بڑی حساب کریں گے پہلے ہم آپ کو بتا دے دیں کہ کس قسم کی question ہوتا ہے یہ nonverbal ہیں جن میں آپ کو ڈائگرام اور پکچر دکھای جاتی ہیں اور آپ نے ان کو سارپ کرنا ہوتا ہے वربل جو ہوتے ہیں اس میں numbers ہوتے ہیں letters ہوتے ہیں جیسے کہ matz کے question ہوتے ہیں اور ان کو آپ نے سارپ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے آپ کے nonverbal اس کے بعد یہ وربل ہو گئے ان سب کمباری باری سال کا یہ سارے وربل میں آتے ہیں تو FIE کی ٹیسٹ کی تیاری کے لئے انشاءاللہ باقاعدہ ہم بہت جلد ٹیسٹ ایک سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم ڈیلی بیس پہ کچھ ایم سیکیوز جو سیم ٹائپ کی ایم سیکیوز ہے وہ سالف کریں گے جس سے کافی آپ کی اچھی حد تک تیاری ہو جائے گی اور آپ انشاءاللہ کافی اچھے مارکس حاصل کر سکیں گے FIE کے ٹیسٹ میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ پیپر کے دوران آپ نے ان کو اٹیمٹ کس طرح کرنا ہے پیپر کے دوران آپ نے FIE کا جو آئی کیو کا پارٹ ہے وہ آپ نے سب سے لاسٹ پر اٹیمٹ کرنا ہے کیونکہ ان کوئیسٹن پر ٹائم لگتا ہے کوئی پتہ نہیں لگتا اگر مشکلیں آسان ہیں آپ باقی کوئیسٹن جو ایٹی کوئیسٹن ہیں اس میں کچھ آسان ہوتے ہیں کچھ مشکل ہوتے ہیں پہلے آپ نے آسان کوئیسٹن ساپ کرنا ہے جو ایزی کوئیسٹن ہے اس کے بعد آپ نے مشکل اٹیمٹ کرنا ہے ان کی تیاری کے لئے آپ گوگل سے بھی بکس ڈاؤنلور کر سکتے ہیں FIE IQ test preparation books یا basic IQ test preparation books یا آپ مارکیر سے بھی بکس لے سکتے ہیں IQ test کی نام سے تو آپ کی کافی حد تک تیاری ہو جائے گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ different types کے MCQs آج ہم صرف آپ کو introduce کر رہے ہیں کہ کس قسم کے question آئے گا next جو ہم series شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم question solve کریں گے daily base پہ تو سب سے پہلے اس قسم کے question آئیں گے اس قسم میں series ہوگی آپ نے اس میں identify کرنا ہوگا جیسے سے آپ کو سب سے اوپر نظر آ رہی ہے یہ easy question ہے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے 6, 1 یہ 6 number ہے یہ question کا number یہ 6 number question ہے یہ question کا part نہیں ہے اور یہ 7 number question ہے 6 and 7 question ہے 6 number question ہے 6 number question ہے کہ 1, 1, 2 تو آپ نے اس میں relation دیکھنا ہے کہ کون ساہا relation بن رہا ہے ٹھیک ہے پہلے 2 کے درمیان پھر دوسری تیسے کے درمیان آپ نے ایک relation find کرنا ہے اسی relation مطابق آپ نے ایک فارمولہ بنانا ہے اور number کو find کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور ایک ہے پھر ایک اور دو ہے ٹھیک ہے تو ایک next ٹھیک ہے جو بھی ہوگا number میں آپ کو اب بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ جمع کریں کہ ایک اور دو ہوتا ہے 1 into 2 2 آتا ہے پھر into 3 پھر into 4 پھر into 5 پھر into 6 پھر into 7 ٹھیک ہے آپ multiply کرتے جائیں ایک ضرب ایک ٹھیک ہے ایک آتا ہے ایک ضرب دو دو آتا ہے دو ضرب تین یہاں پہ چھے آئے گا ٹھیک ہے 6 ہے missing number چھے ضرب چار چھو بیس چھو بیس ضرب پانچ ایک سو بیس ایک سو بیس ضرب چھے سات سو بیس ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ سیریز بنے گی next question ہے یہ تھوڑا easy لگ رہا ہے مجھے کہ سو 98 94 88 80 70 70 تو اس میں آپ relation دیکھنا ہے یہ ذرا easy لگ رہا ہے مجھے اس میں سے 100% 98 minus کرے تو minus 2 آتا ہے ٹھیک ہے تو 2 آتا ہے ٹھیک ہے 2 2 اگر اس میں سے 2 minus کرے تو 98 آتا ہے تو آگے دیکھیں کتنا ہے 4 4 کا difference ہے ان میں 6 کا difference ہے ان میں 8 کا difference ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 2 2 number آپ نے increase کرتے جانا ہے minus کی سائیڈ پہ سو minus 2 98 98 minus 4 94 94 98 minus 6 88 88 minus 8 اور اس اس طرح 80 minus 10 ٹھیک ہے اور اس طرح 70 minus 12 تو یہ آجائے گا 58 آپ کا یہاں پہ 58 answer آجائے گا اس کا 6 آئے گا ٹھیک ہے امید آپ کو سمجھا ہوگی تو next اس قسم کے question ہے maths کے question یہ بھی ہو سکتے ہیں multiply 7 by 4 by 6 ٹھیک ہے 7 by 4 by 6 ٹھیک ہے تو کیا کہہ رہا ہے 7 by 4 7 by 4 کو آپ کس سے multiply کریں by 6 ٹھیک ہے multiply 7 by 4 by 6 تھوڑا سا confuse کرنی کوشش کریں 7 by 4 by 6 ٹھیک ہے تو 7 by 4 into 6 ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا 7 6 42 42 4 ٹھیک ہے تو یہ اس قسم کی question ہوگی next divide 52 by 4 and add 17 multiply by 3 17 multiply by 3 آپ نے پہلے کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ آتا ہے 51 ٹھیک ہے اور divide 52 by 4 52 by 4 کا آتا ہے 13 اور جن در کو add ٹھیک ہے add and add 13 plus 51 تو اس کا 64 آجائے گا answer next ہے what is 6 3 2 0 6 divided by 7 3 2 0 divided by 7 تو simple division ہے 3 2 0 6 اندر لکھنا ہے اور 7 باہر نکلا ہے ٹھیک ہے 7 4 8 ٹھیک ہے 4 بچ جائے گا 4 40 7 5 35 35 بچ جائے گا پھر مزید 5 آجائے گا پہ 7 8 6 ٹھیک ہے تو یہ 458 اس کا answer 458 آجائے گا یہ سمپل سا question 3 206 divided by 7 تو یہ تھی verbal mc کی اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں next question 2 number ٹھیک ہے تو اس میں jack is 3 times as old as jil but in 3 years time he will only be twice as old how old are jack and jil تو let's suppose jil کی عمر ہے jil x jack کی ہو جائے 3x ٹھیک ہے تو 3 سال بعد 3 سال بعد جو عمر ہوگی jack وہ ہو جائے x plus 3 اور اس کی ہو جائے گی 3 سال بعد 3x plus 3 ٹھیک ہے تین سال بعد according to condition in the question ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ تین سال بعد وہ 2 times اس سے بڑا ہوگا jack تو یہ ہو جائے گا 3x plus 3 یہ ہو گیا jack jil کے مقابل میں اس کی عمر 3 سال بعد 2 گنا ہوگی تو 2x plus 3 ٹھیک ہے یہ دو گنا اس کی عمر 2 ٹائمز ہو جائے گی اس کے ٹھیک ہے 2 سال بعد تو 2 x plus 3 اس کو کیسے سال کریں 2x plus مائنس 2x اور ادھر ہو جائے گا 6 مائنس 3 تو یہ آجائے گا x is equal to 3 x 3 jack jil کی عمر 3 ہو جائے گی اور jack کی 3x ہے 9 ہو جائے گی ٹھیک ہے تو تین سال بعد یہ 6 ہو جائے گی اور تین سال بعد 12 ہو جائے گی تو سیون کلکولیٹ دا فالونگ یہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے سی انٹو ڈی سات ضرب چھ 42 آ جائے گا 42 مائنس بی انٹو سی بی انٹو سی چار سات اٹھائیس مائنس اٹھائیس آ جائے گا ٹھیک ہے ٹوئنٹی اٹھائیس ڈیوائید بائی اے پلس سی اے پلس کیا اے اے پلس 6 9 ٹھیک ہے تو 42 منس 28 آ جائے گا 18 24 ہے میرے خیال میں 6 ضرب 24 24 28 نہیں ہے تو یہ جائے گا 18 ڈیوائید بائی 9 تو اس کانسر 2 ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ سیمپل سا پلس انٹو ہو جائے گا ٹھیک ہے 6 سی 42 42 42 اس میں 24 18 اور نیچے 9 بٹ 18 2 18 9 2 ٹھیک ہے نیکسٹ یہ تھوڑے سی مشکل ہے اس سے ٹھیک ہے اس میں اپنے سیکونس دیکھنا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں 7 8 9 6 4 3 2 9 8 7 3 2 3 4 6 تو آپ دیکھیں اس میں کیا چینج کیا گیا ٹھیک ہے نمبر تقریبا وہی ہیں 9 8 7 ادھر بھی ہے 9 8 7 2 2 3 2 3 یہی نمبر ہے ان کو آگے پیچھے کیا گیا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے آگے پیچھے کیا گیا ہے تو آپ یہاں دیکھیں 7 8 9 ٹھیک ہے تو یہ 9 8 7 ان کو ان کا آرڈر ریورس کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور آخری چارج ان کو آلیدہ کیا گیا ٹھیک ہے چاروں کا آرڈر ایک ساتھ ریورس نہیں کیا گیا پہلے تین کو یہاں پہ دیکھیں 7 8 9 کو بنایا گیا 9 8 7 اس کے بعد 2 3 4 6 2 3 4 6 ٹھیک ہے اس کو ریورس کیا گیا آلیدہ دو حصوں میں اس کا آرڈر چینج کیا گیا ٹھیک ہے ریورس آرڈر میں تو سیم یہاں دیکھیں 9 2 4 یہ ہو گیا 9 پہلے 4 9 ہو گیا اس طرح 7 1 8 3 3 8 1 7 ٹھیک ہے امیدہ سمجھ آ گئی ہوگی اب اس کا کیا ہو جائے گا 2 پہلے 6 پھر 8 2 6 8 ٹھیک ہے 2 6 8 اور یہ جو دوسرا اس کو بھی آپ نے ریورس لکھتا ہے 1 7 4 9 ٹھیک ہے دو حصوں میں آپ نے اس کو ریورس کرنا ہے تو اس کا انسر آ جائے گا 2 6 1 7 4 9 امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی نیکس دیکھیں ریلیشن 8 نمبر کوششن ہے from the information provided find the link between the numbers آپ نے ان کو فیل کرنا ہے ٹھیک ہے ان کو آپ نے کیسے فیل کرنا ہے آپ دیکھیں 3 8 4 9 یہ بھی تھوڑا مشکل کوششن ہے لیکن تھوڑا سا سوچیں اس پر یہ چار نمبر ہیں ٹھیک ہے پہلے ہم ان کو مٹیپلائی کرتے ہیں 3 8 24 نہیں 9 5 45 نہیں آنا ان کو جمع کریں 3 8 11 5 9 14 تو یہ دیکھیں 11 اور یہ 14 آگیا ٹھیک ہے ان کو جمع کیا پہلے دو کو اور آخری دو کو ٹھیک ہے 3 8 11 اور 14 ٹھیک ہے یہ سمپلی جمع کیا گیا ہے تو اس کا نیکسٹ ہو جائے گا 112 اور یہ ہو جائے گا 14 5 2 اور 5 سیم اسی ترتیب سے اس کو آگے جمع کرتے جانا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ایک میں آپ اس سمجھ آ جائے گی 9 اور 4 13 ٹھیک ہے 13 اور 7 اور 8 15 ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں 1 اور 3 4 1 اور 5 6 ٹھیک ہے تو اس کو بھی 7 اور 5 12 ہو جائے گا 7 اور 9 16 ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح 12 1 اور 2 3 اور 9 7 16 ایک اور 6 7 37 ٹھیک ہے ان دو کو جمع کرنا ہے ان دو کو ان دو کو ٹھیک ہے نیکسٹ ان دو کو ان دو کو اور ان سے ایک نمبر بنے گا وہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئے ہوگی نیکسٹ ہے نان وربل اس میں آپ کو پکچر دکھائی گئی ہوگی اور اس میں آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہ بھی وربل میں آتا ہے میرے خیال میں یہ 11 کس طرح آیا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں میں ان سب کو جمع کرتا ہوں ٹھیک ہے پہلے 9 اور 3 16 دیکھیں 3 اور 9 12 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 ٹھیک ہے لیکن یہ ایک نمبر کم ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں 7 اور 10 17 13 4 17 34 34 24 12 17 تو یہ ایک مطلب ان میں سے ایک اس میں سے ایک مائنس کرنا ہے یہ ریلیشن جو بن رہا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ ایڈ کریں ٹھیک ہے 9 اور 3 12 5 7 12 24 24 2 12 تو 12 آتا ہے ٹھیک ہے 12 میں سے ایک مائنس کرنا ہے یہی رول ہے یہاں پہ یہاں پہ 11 آ جائے گا ٹھیک ہے سیم اسی طرح 4 7 11 ٹھیک ہے اور 11 اور 13 24 24 24 34 24 17 17 17 17 16 29 اور 13 22 44 آ جائے گا 44 divided by 2 22 22 minus 12 آ جائے گا سیم اس کو اس طرح جمع کریں 6 27 11 اور 16 27 27 divided by 2 54 27 divided by 2 sorry یہ 6 27 اور یہ 11 اور 27 ٹھیک ہے 54 آ جائے گا 54 divided by 2 27 27 minus 26 تو اس کا آ جائے گا 26 ٹھیک ہے نیکسٹ آتی ہے یہ ہے nonverbal اب یہ nonverbal کو آپ نے کس طرح پہ چاننا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس بھی میں آپ کو فارم لوگ بتاتا ہوں تھوڑی سے مشکل ہے لیکن اتنی بھی ٹاف نہیں ہے اب دیکھیں یہ تین سائیڈ والی ہیں ٹھیک ہے اور 27 آ رہے یہ چار سائیڈ چون سٹ آ رہے ٹھیک ہے تو اس میں ایک ٹھیک ہے 3 کی پاور 3 لینا ٹھیک ہے یہ number of sides ہے یہ 4 sides ہیں تو 4 کی power 3 ٹھیک ہے 3 کے پاور 3 9 27 یہ تین والی ہے اب یہ چار سائیڈ ہو لی چار چار سولہ چار چون سٹ ٹھیک ہے اسی طرح یہ 5 پہ دیکھیں یہ 5 کی پاور 3 آ جائے گی یہ 5 پیچھے والا جو بیس ہے وہ number of sides کو represent کر لی 6 جو number of sides ہے اور اوپر جو ہر question نے پاور 3 لگانی ہے تو 6 36 36 36 26 216 next آپ آجائیں یہ 7 side ہیں ٹھیک ہے یہ جو فائن کرنا ہے ٹھیک ہے 7 کی پاور 3 تو 7 into 7 49 49 into 7 یہ آجائے گا 343 آجائے ٹھیک ہے تو اس کا آجائے گا 343 ٹھیک ہے یہ تھوڑی سے ٹاف ہیں لیکن اتنے بھی مشکل نہیں ہے تو next ہے اب یہ اس کو اپنے کیسے سالف کرنا ہے تو اس میں بھی ایک فارمول آئے ٹھیک ہے میں جلدی جلدی کرتا ہوں جب ہم ڈیٹیل 32 اور یہ 8 ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو 4 پہ ڈیوائیڈ کر دیں تو اس کا آنسر آٹ آجائے گا ٹھیک ہے ان دو کو ایڈ کیا اور اس کو ڈیوائیڈ کیا ٹھیک ہے 4 پہ ڈیوائیڈ کیا ان دو کو ایڈ کیا 32 ڈیوائیڈ بائی 4 آجاتا 8 29 اور 15 44 44 44 ڈیوائیڈ بائی 4 پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے تو یہ 11 آجائے گا سیم اسی طرح 31 اور 33 64 64 ڈیوائیڈ بائی 16 تو یہاں پہ 16 آجائے 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 نیکس قیسن کی جانئے بڑھتے ہیں یہ پیورلی نانوربل ہیں پیورلی شیپس اس میں آپ کو نمبر نظر نہیں آرہی اس میں نمبر نہیں تو یہ پیورلی نانوربل میں آتے ہیں آپ یہ دیکھیں پہلے یہ شیپ ہے پھر یہ چینج ہو رہی ہے ٹھیک ہے کس حساب سے چینج ہو رہی ہے دیکھیں یہ کلاک وائز پہلے یوں تھا پھر اس کو یوں روٹیٹ کیا کلاک وائز اب یوں سے پھر دوبارہ یوں روٹیٹ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ پہ آجائے گا پھر اس کو دوبارہ کلاک وائز کریں گے پھر یوں آجائے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی مشکل نہیں آپ کلاک وائز روٹیٹ کریں کلاک وائز مطلب یوں روٹیٹ کرنا ہے جیسے یوں روٹیٹ پہلے دو کو دیکھیں اور تیسرے کو دیکھیں اب یہ دیکھیں جو باکس ہیں ان سب کو تین ڈبوں میں فیل کیا گیا مطلب بلیک بلیک جو سپورٹ ہے اس کو فیل کیا گیا ایک مرتبہ فیل کیا گیا تھی اس دونوں کو فیل کیا گیا پہلے میں دیکھیں یہ دونوں فیل ہیں نیکس میں یہ دونوں فیل ہیں اور لاست میں یہ والا فیل ہے ایک مرتبہ آپ نے اس کو فیل کرنا ہے پہلے میں یہ ہو گئے دوسرے میں یہ اور باقی یہ رہ گیا تھرڈ میں یہ ہو جائے گا پہلے یہ دونوں فیل ہو یہ رہ گیا تو آخری میں یہ فیل ہو جائے سیم اسی طرح یہ فیل ہو گیا یہ فیل ہو گیا اب رہ کون کون سے گئے یہ دونوں فیل ہو گئے اب یہ تین رہ گئے تو آنسر میں یہ تین وں فیل ہوں گے یہ دونوں پلینک چھوڑیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپشن نمبر F ٹھیک ہے یہ تینوں فیل ہوں اس میں کون سا فیل 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 ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹوٹل کتنے فیز ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو ٹوٹل نو فیز ہیں جس میں سے ایک دو اور ہاف ہاف نو میں سے تین جو ہے تو اس کی پرسنٹیج کیا جائے گی تین بٹا کرنے جا رہے ہیں کچھ دن کالیا پرسوس ہے تو آپ کو باقاعدہ ہر قسم کے جو کوئیسٹن ہر ٹائپ کے وہ ہم صاف کر کے دیں گے اور انشاءاللہ آپ کی بہت